بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹی لوڈڈڈ پہلے تو جو اداکار آئے ہیں ان کے کیا نام ہوں گے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم سے تھوڑی سی گلتی ہوئی ہے اس کے لیے ہم مزد خواہ ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کراسی بیکو سکرین پار اور جو ہاتون اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں اس خاتون کا نام بیگم ہاتون ہوگا اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف نام کا شخص ہے اور آگے آئیشہ ہاتون ہے جو چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ ساتھ کونے پر نظر آنے والا بے ہوگا بے ہان بے اور سکرین پر موجود خاتون کا نام ہوگا حزل ہاتون لوکاس کے حوالے سے پہلے بھی آپ جنتے ہیں لیکن اس کی نئی تصویر بھی دیکھ لیں اس کے آگے آپ دیکھیں گے سروگا کو یہ بھی اداکار کلوش اسمان میں آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچی کا باپ کا کردار علبے ادا کریں گے یہ تو تھا انٹرڈکشن اب آتے ہیں اپنے موضوعات پر آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے اسمان بے بوران اور جرگو تائے کہاں پھسے ہوئے ہیں بارا ہاتون کیا کھودنے میں مصروف ہیں اور پریشان ہیں لوکاس کون سے خزانے کو دیکھ رہا ہے کراسی بے سمندر کے کنارے کس کا انتظار کر رہے ہیں کراسی بے اور اسمان بے کے تلقات کیسے ہوں گے ترک سردار پر حملہ کیوں اور کس نے کیا بیگم ہاتون اور یوسف کیوں ملے ہیں کراسی بے سے پھر بیگم ہاتون اور یوسف اسمان بے کا ساتھ کیوں دے رہے سروکہ کا کردار کیا اسمان بے کے خلاف ہوگا ماظرے کے دوران بے ہان بے کیوں اسمان بے کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ ہولو فیرہ اور ارحان ایک بار پھر آمنے سمنے لیکن دشمن کے طور پر کیا ہولو فیرہ اور ارحان کی شادی اس سیزن میں ہوگی علاو دین بے چرچ میں کیا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلر کے آخر میں کراسی بے کیوں راستہ روک رہے ہیں اسمان بے کا سیر کے ساتھ دسکس کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگلا ٹیلر کب تک آ سکتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ذارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹی لوڈٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہولو فیرہ اور ارحان پر جیسا کہ ٹیلر میں آپ نے دیکھا کہ ہولو فیرہ اور ارحان ایک دوسرے کو دیکھتو رہے ہیں لیکن یہ این وہ وقت ہے جب اورہان بے اور اسمان بے کلے کا محاصرہ کر چکے ہیں اور ہولو فیرہ اندر ہے اس حوالے سے ابھی تک کے لیے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہولو فیرہ کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش تو کرے گی لیکن زیادہ مدد اسمان بے کی نہیں کر پائے گی کیونکہ آگے سریز بھی چلنی ہے آگے بھی اس نے مدد کرنی ہے یعنی ہولو فیرہ کی طرف سے جو ابھی مدد ملے گی وہ احتیاط کے ساتھ کی جائے گی جس سے اس کا یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ اسمان بے کا ساتھ دے رہی ہے اس کے چلتے سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ان کی شادی ابھی ہوگی کہ نہیں تو ابھی کے لیے ہمیں نہیں لگتا کہ ارخان بے اور اخلو بیرا کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ رائٹر بھی جانتا ہے کہ ناظرین ایسا چاہتے ہیں اگر وہ جلدی میں شادی کریں گے تو پھر سارا انٹریسٹ ختم ہو جاتا ہے اس لیے وہ اس شادی کو لٹکائیں گے زیادہ سے زیادہ ہمیں یہی لگ سکتا ہے کہ اس ازن کے آخر تک ہو سکتی ہے یا درمیان تک اس سے پہلے ابھی کے لیے چانسز تو کم ہی بنتے ہیں دوسرے طرف کلے کا محاصرہ تو جاری ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ کلے کا محاصرہ کافی نہیں ہے اسمان بے بیس بدل کر وہاں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ان تصاویر سے لگتا ہے کہ وہ کسی مسیبت میں پھسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بارحال اب اسمان بے کی ڈرسنگ دیکھ سکتے ہیں ڈرسنگ سے ایسا لگتا ہے یا تو پھر لباس کو چینج کیا گیا ہے یا پھر وہ زیادہ زہمی ہوئے ہیں اور بازو پر انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے دونوں صورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اسمان بے بڑی مسیبت میں پھسے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جرکو تائی بھی ان کے ساتھ ہیں اور بران بھی دوسری طرف کراسی بے نیک کراسی بے نظر آئے ہیں پرانی کراسی بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار چونکہ کل اسمان کو چھوڑ چکے ہیں اسی لئے نیک کراسی بے کو لیا گیا ہے یا تو یہ کردار اسی کراسی کا ہوگا یا پھر کہا جائے گا کہ وہ کراسی فوت ہو چکے ہیں اور ان کے جگہ ان کے بھائی نے لے لی ہے اور اس کا نام بھی کراسی ہے یقین ان کے نام الگ ہوتے ہیں لیکن چونکہ کراسی زمینوں کے مالک ہوتے ہیں اسی لئے انہیں کراسی ہی کہا جاتا ہے اسی لئے ہر آنے والا شخص جو کراسی زمینوں میں پائے جائے گا اس کو کراسی کہیں گے اور اس کا نام الگ ہوگا اسی لئے یہ قبل اس وقت ہے کہ ناظرین کو بتایا جائے کہ یہ وہی کراسی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں بارحال کراسی بے انتظار کر رہے ہیں دوسرے ترک سردار کا جو کہ تشریف لا رہے ہیں ان کے پاس اور یقین ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ عثمان بے کے تو حق میں نہیں ہوگی ہمیں زیادہ امکان اسی بات کے لگتے ہیں کہ کراسی بے اب عثمان بے کے حق میں ابھی کے لیے تو نہیں ہوں گے وہ عثمان بے کے خلاف ہو سکتے ہیں اور اس خوالے سے وہ میٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بیگم ہاتون اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف کے ساتھ اور ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ بیگم ہاتون اور یوسف عثمان بے کے ساتھ ہیں صرف ظاہری طور پر اندر ہی اندر وہ عثمان بے کے خلاف ہوں گے اسی لیے انہوں نے میٹنگ کی ہے کراسی بے سے اور کراسی بے کو کچھ ایسی چیزوں پر امادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کراسی بے کو نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کراسی بے اس جال میں آ جائیں گے دوسری صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کراسی بے چونکہ عثمان بے کے خلاف خود ہی ہو سکتے ہیں اسی لیے ان دونوں کو امادہ کر رہے ہیں تاکہ وہ عثمان بے کے ساتھ رہیں اور عثمان بے کے حوالے سے ہر پل کی خبر انہیں وہ دیتے رہیں یعنی اس سے آپ یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ کراسی بے کے یہ دونوں ایک طرح کے جاسوس ہی ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کا تلق بھی آگے چل کر بیہان بے سے ہے یعنی بیہان بے بی ان میں سے ہی ایک ہیں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے نے جو ہی محاصرہ کیا ہے کلے کا تو اس میں بیہان بے بی نظر آ رہے ہیں بیگم ہاتون اور یوسف بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساروکہ کے کردار کرنے والی اداکار بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو کردار ہو سکتا ہے اسی طرف ترک ہاتون ہزال ہاتون ہوں گی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہاتون بھی ایک پازیٹیو کردار میں نظر آ سکتی ہیں کہ ٹریلر میں ہمیں کوئی ڈائلاغ نہیں سنایا گیا اس سے ابھی کچھ باتیں اخذ نہیں کی جا سکتی بارحال اگرے ٹریلر میں ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ڈائلاغ بھی ہوں گے اس لیے ہم بہتر طریقے سے تجزیہ ان باتوں پر کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ایل بے کا کردار بھی اسمان بے کے محالف نہیں ہوگا ابھی کے لیے دو بے جن میں کراسی بے اور نیا آنے والا ترک سردار ہی اسمان بے کے خلاف ہوگا اور زیادہ امکان بھی اسی بات کے ہیں لیکن یہ تو ہوگے اپنوں میں دشمن دوسری طرف آپ کو پتا ہی ہے کہ لوکاس آ چکا ہے اور اپنے غزانے تلاش کر رہا ہے اور اس میں کمیاب بھی ہے بارہا لوکاس جانتا ہے کہ کراسی بے اور دوسرے ترک سرداران اسمان بے کے خلاف ہیں اس لیے وہ جلتی پر مزید تیل ڈالے گا اور آگ کو بڑھکانے کی کوشش کرے گا اور اس حوالے سے سب سے بڑی ڈولمن یہی ہوگی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترک سردار پر کسی نکاپوش آدمی نے حملہ کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا الزام بھی اسمان بے پر آ سکتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ اسمان بے اور کراسی بے آمنے سامنے ہیں اور کراسی بے یقیناً الزام لگائیں گے اسمان بے پر اس سردار پر حملے کا تو جب اسمان بے اپنے قبیلے سے نکل رہے ہیں شاید جنگ کے لیے تو اس وقت کراسی بے نے ان کا راستہ روکا ہے اور اس کے بعد اسمان بے اور کراسی بے جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو دیکھ رہا ہو دوسری طرح ہمیں لگتا ہے کہ علبے کو چونکہ وہ ایک اچھا کردار ہو سکتا ہے لیکن بیٹی کے ذریعے بلیک میل کیا جا سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یقیناً اسی شخص کو ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ذریعے ہی بلیک میل کیا جائے بارحال آئیشہ اگر علبے کی بیٹی نہ بھی ہوئی تو اس کا کوئی نہ کوئی اس سے رشتہ ہوگا اور اس کے ذریعے ہی اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی قسط نمبر ایکس او پینس یعنی سیزن سکس کی پہلی قسط کا دوسرا ٹیل بھی آئے گا زیادہ امکان اسی بات کے لگتے ہیں کہ وہ منڈے کو آئے گا